دیکھو نا یہ دو گارڈ بہر کھڑے ہیں تو اگر یہ نہ چاہیں تو ہم آ سکتے ہیں اس لیے جب بھی آؤ تو یہ تصور یہ خیال لے کے آؤ کہ اس نے پھر مجھے بولا لیا ہے اور پھر جیسے ہی مسجد میں قدم رکھو تو پھر ساتھ یہ بھی خیال کہ اتنے گناہوں کے واوجود پھر بولا لیا ہے دیکھو نا کوئی بندہ ہماری بات نہ مانے تو بندہ تو بندہ رہ گئے ہم تو سگی بہن کو گھر نہیں آنے دیتے بندہ تو بندہ رہ گئے اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے ہم تو سگے بھائی کو نہیں آنے دیتے تو شاید میرا بھائی میری بہن کئی ہزار بار دوبارہ بھی پیدا ہو کے آئے نا تو انہوں نے وہ میرے لئے بورا نہیں کیا حضرت جو میں نے برا کیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے بھائی میری اتنی زیادہ کتاہیوں کے باوجود اس نے پھر مجھے آنے کی توفیق اطاع کر دی اور میاں صاحب نے شاید اس لئے لکھا تھا ایک گناہ جو میرا ماں پہ ہوئے کھے دیوے دیس نکالا میں کل بھی ایک پروگرام پہ تھا وہ والدہ سابہ انتقال کر گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان موقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں اور اگلے بندے کو اور ہموشنل کرتے ہیں وہ ماں کے لئے دھڑا دھڑ کلام پڑے جا رہے تھے تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا میں نے کہا یار دیکھو ماں یاد ہے ماں کے لئے رو رہا ہے لیکن جس رب نے ماں کے دل میں اس کا اتنا پیار ڈالا تھا وہ رب کیوں نہیں یاد ہے وہ بھولے بیٹھے ہیں سارے یاد ہے وہ رب کسی بھائی ماں بے ذاتی ہی تو نرم نہیں ہے رب نے نرم کیا اس کو اس نے میری اور آپ کے لئے امی کا دل اتنا نرم کر دیا اگر نہ نرم کرتا تو کبھی پرورشنہ ہوتی ہے آپ اپنا مزاج دیکھیں میں اپنا دیکھوں اگر مجھے کبھی رات کو ایک دو بجے بچوں کے لئے اٹھنا پڑ جائے تو تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہے لیکن اس کو دس بار بھی اٹھنا پڑے تو اس کے مزاج میں کبھی غصہ نہیں آئے گا ماں ہے نا لیکن وہ خود نرم نہیں ہے میرے بچے اس بات کو یاد رکھ تیرے رب نے تیرے لئے تیری ماں کا اتنا دل نرم کر دیا میں نہیں تجھے کہہ رہا کہ تو اپنی ماں کو سمجھی کچھ نہ یا اس کی قدر نہیں اس نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تُو نے اس کی قدر کرنی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ یاد ہے جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کی محبتیں اس کا پالنا یاد کر کے بڑھا روتے ہو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار ماں یاد ہے وہ کیوں نہیں یاد ہے اس نے بیٹھا دل نرم کیا ہے اس نے ماں کی دل میں تیرے لئے اتنی محبت ڈالی ہے وہ نہیں ہے توجہ ہی نہیں اس جانے کوئی بھی تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں وہ ماں توجہ اس کو سمجھتا ہے کہ جی اس سے زیادہ تو مجھ سے محبت کاری کوئی نہیں سکتا میں نے بے تہاشا بار دیکھا ہے ایسے موقعیں ہیں کہ ماں نے بھی چھوٹی کروا دی ہے لیکن قربان جاؤں کیا کہتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پہ ہوئے کے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پہا میرا مولا ہوئے کے پردے پاون والا حضرت ہیں اور میں بلکل حضرت میں جب مسجد میں داخل ہوں تو یہی میرا بھی حال تھا کہ سہواری میں توبہ بنی تھے میں ہم بے اعتبارہ پچھلے جو میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا لیکن پھر توڑ دیا وعدہ پھر نہیں باز آیا حضرت پھر نفس اور شیطان کا کام آنا حضرت رب رب کے رسول پاک کی بات نہیں مانی انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا بلکہ کیا کہا لانت اللہ ہی اللہ کا لانت ہے جھوٹوں پہ اللہ کی نہیں باز آیا غیبت کے لئے کہا تھا زنا سے بتر ہے سارا دن کی غیبت ہے میں تو کہتا ہوں حضرت جب ہم سوتے ہیں تو ہماری زبان بھی شکر ادا کرتی ہوگی شکر ہے سو گیا جہاں چھوٹی جب سے اٹھا ہے ایک کرنے والا کام اس نے مجھ سے نہیں کیا ہے جب ہم میں سو جاتا میری زبان بھی کہتے ہیں شکر ہے کہیں سو گیا جان چھوٹی بھائی تانگ آگئی میں اس کی بے ہی آئیوں سے جب سے اٹھا ہے اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے ہی بدار ہوتے کلی کرتے اور پہلی جو جملے میری زبان سے نکلتے وہ یہ تھے الحمدللہ اللہی احیانا شکر اس پالک تھا جنہیں میں نے پھر زندہ کر چھڑے بھائی نہ تجھے بڑے سوتے نہیں اٹھے بھائی بے تہاشا ہم نے دیکھے سوئے نہیں اٹھے نہیں اٹھایا اس میں پہلے پہلی بات تو کلی کرنے کے بعد میری زبان سے نکلنی یہ چاہیے الحمدللہ ہلذی احیانا بادا ما ماتنا وہیلیہ النشور اور پھر آخر پہ کیا ہے جانا میں نے اسی کے پاس اٹھنے سے لے کر سونے تو میں کہہ زبان شکر کرتی ہوگی سو گیا جان چھوٹی جھوٹ چھوڑا تو غیبت شروع کر دی غیبت چھوڑی تو چگلی پہ آ پڑا چگلی چھوڑی تو فضول بکواز شروع کر دی فضول بکواز چھوڑی تو کسی اور کام پہ لگ گیا میں تو ذکر کے لیے تھی میرا تو مقصد ذکر میرا تو مقصد قرآن کی تلاوت میرا تو مقصد درود پاک میرا تو مقصد اچھا اچھا بولنا تھا کیا نہیں حضرت جی جو پچھلے جمعہ وعدہ کر کے گئے لیکن قربان جاؤں جی پھر بھلا لیا پھر کرم کر دیا نہ بھلا تا بھئی کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے حضرت جی کوئی اس کا نہیں بگاڑ سکتا کچھ شہواری میں توبہ بننی تے میں ہم بے اعتبار واہ بھئی واہ